اسلام علیکم جو میں ہم حمد وعیس اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل سمیل ایڈ امید ہے کہ سب بھائی خیرکیلس ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں فٹکارٹ ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اٹھالیس وولٹ بارم پیر کی ہمارے پاس بیٹری ہے آپ کے سامنے بنی پڑی ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہے نیکسٹی وغیرہ سارا کوچھ با پڑا ہے کنیکشن ہم نے نکال دئی ہے یہ جو ہے آپ کی زیرو وولٹ کی مین کی مینس ہے اور یہ جو پلس ہے بالکل مین کا جس سے آپ کے 48 وولٹ آپ کے نکلیں گے تو باقی جو پوائنٹ کالے گئے ہیں یہ سینسنگ کے ہیں جو بی ایم ایس سینس کرے گا اور ان کو بیلنس کرے گا اس کے یہ جو پوائنٹ ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 48 مول کا بی ایم ایس جو ہے بیٹری میں کیسے لگایا جاتا ہے آپ نے کس طرح اس کے کنیکشن کرنا ہے آپ کو آج سارا سمجھاتے ہیں کابیدہ دوست جو ہے میسی کرتے ہیں کہ اویس بھائی اتنی تاریں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی تار کدر لگنی ہے ایک بھی غلط ہوئی تو وہ بی ایم ایس خ خراب ہو جائے گا یا بیٹری خراب ہو جائے گی کیا ہوگا تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو یہ چیک کر لیں کوئی بھی بی ایم ایس ہو آپ نے جو ہے ایک طرف سے شروع کرنا ہے اور اگر جتنا بھی بڑا بی ایم ایس ہے آپ نے لگاتے جانا ہے وہ آپ کو میں اس ویڈیو میں بلکل سمجھا ہوں گا تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبکرائٹ کر لیا کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیا کریں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو جو ہے ملت کیلن کرنی نہ پڑے اور بعد میں یہ بی ایم ایس لگانے کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ آپ نے بیلنس کیس طرح کرنی ہے بیٹری بیٹری کے بولٹ آپ نے بیلنس کیس طرح کرنی ہے یہ دبل ٹیپ ہے ہم نے یہ لگا لی ہے ساری تاریں جو ہے اس پہ ہی رہیں گے ادھر ادھر تار کوئی بھی نہیں جائے گی تو یہ بھی ہم لگا لیں گے دبل ٹیپ نام ہی ہو آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی دوسری ٹیپ لکھا لیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کا تو یہ چیک کریں سب سے پہلے جب بھی آپ نے بی ایم ایس لگانا ہے تو اس میں سے یہ جو جیک ہے یہ آپ نے نکال لینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی غلط استعمال ٹانکہ لگیا کوئی بھی غلط کنیکشن ہو گیا تو آپ کا بی ایم ایس ہو جائے گا لیکن سب سے پہلے آپ نے اس سے یہ نکال لینا ہے اور اس کو بی ایم ایس کو الگ رکھ دینا ہے اور یہ جو سینس کی تارے ہیں اس کو آپ نے سب سے پہلے اس کو کام شروع کرنا ہے صحیح ہے بی ایم ایس آپ نے جس بھی جگہ لگانا ہے اس طرح سے آپ نے اس کی پیٹنگ رکھنی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بی ایم ایس اس طرح لگانا ہے یہ چکر اس طرح ہم نے بی ایم ایس لگانا ہے یہ اس طرح اس طرح یہ ساری تاریں نیچے گو جائیں گے تو آپ نے جدر بھی لگانا ہو آپ نے وہ اپنے ہی صاحب سے دیکھ کے اس کو ارجسٹمنٹ کر لینا ہے اس کی وہ مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی سائٹ میں جو ہے لگا سکتے ہیں بی ایم ایس کو کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ آپ نے ایدھر نہیں لگانا اگر لگانا ہے تو یہ آپ نے تاریں جو ہے سیدھی رکھ لی اور سب سے پہلے آپ اگر نہ سمجھائے تو آپ کو جو ہے ملٹی میٹر سے آپ کو پہلے وولٹی چیکر ہوا دیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے سیریز بنتی ہیں اگر آپ اٹھالیس وولٹ کی بیٹری بنا رہے ہیں تو اس میں بی ایم ایس استعمال ہوگا تھرٹین ایس کا تھرٹین سیریز بنے گی آپ کے تقریبا چرونجہ وولٹ بنیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ابھی چیکر ہوتے ہیں کہ وولٹیج کس طرح سیریز بنی ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے ایک پراب کو مائنس مین کے مائنس پر رکھ لیا اور اس طرح شروع ہو جانا ہے سیریز جبے ٹھیک ہے ہے سیریز بھی چیک trenya اور آئیت ہے دوسری بھی چیکر دیتے ہیں سا تشار یا تین ہے کیا اس طرح آگیاüne گے اسی طرح آگیا گی جو بڑھتے جائیں گے تو مولٹیج بڑھتے جائیں گے سیریز بڑھتے جائیں گے تو مولٹیج بڑھتے جائیں گے یہ چیک کی زیدہ جسے بڑھیں گے گے آپ سامنے آپ کو نظر آتا لیں گے باب میں آپ کو یہ بھی دکھائیں کہ بیلنس کی طرح ہوتی ہے بیٹری وہ بھی آپ شو okej یہ چیک کریں اکتالیس وولٹ چوٹالیس وول لاسٹ اٹالیس اور یہ جب فل چارج ہوگی تو چربنجہ شریہ دو تین وولٹ جس کے آئیں گے تو اب یہ سیل فل چارج نہیں ہے اس کو جب بیلنس ہم کریں گے تو تب یہ فل چارج بیٹری ہو جائے گی مطلب مین دونوں پلاس اور مائنس پر رکھیں اٹالیس وولٹ جا رہے ہیں اگر آپ کو سکرین میں کلیرلی نظر آ رہا ہے اٹالیس وولٹ ٹھیک ہے ایک ایک سیریز اسی طرح ایک ایک سیریز ہے یہ جیسے ایک سیریز ہے ہماری اسی طرح دوسری ہے یہ تیسری چوتھی پانجوی چیٹی اسی طرح آپ نے جو ہے بی ایم ایس کے کنیکشن کر لی باقی جو سپارٹ ویلڈنگ ہے اس کا بھی میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں کہ جیسے یہ ہمارے پاس تیرہ سیریز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آر نون دس گیارہ بارہ تیرہ پہلا ہم نے جو مائنس ہے وہ بلکل آپس میں پیرلل کر لیے اس میں ہم نے پانچ سیل گئے ہیں پیرلل میں تو ہم نے پانچ سیل جو ہے اس کا مائنس اکٹھا کر دیا اسی طرح اس کا جو پلس والی سائٹ پر چلے گئے تو اس کا جو پلس ہے اور اگلے سیل کا مائنس ہے وہ ہم نے جو ہے اکٹھا کر دیا ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ سیل سمجھیں کہ پانچ پوائنس سیل ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح یہ سیل ہمارے جیسے ہیدھر پانچ سیل رکھ لیں آگے والے پانچ سیل اس کا پلس اور اس کا مائنس اپس میں جوڑا ہوا ہے اسی طرح تیرہ سیریز جو ہیں تیرہ سیریز ہماری اسی طرح جوڑی ہوئی ہیں امپیر اگر آپ نے بڑھانے ہوں گے تو یہ جو پیرلل پانچ سیل لگے ہیں ان کو آپ دس کر دیں تو امپیر بڑھ جائیں گے اگر آپ نے وولٹیج بڑھانے ہے تو آپ کو سیریز بڑھانے پڑھیں گی جیسے یہ اٹھالیس مولٹ کے لیے تیرہ سیریز ہیں اسی طرح آپ کو جو اگر اس سے بھی زیادہ مطلب ساٹھ وولٹ کی بیٹری بنانی ہے تو وہ سولہ سیریز بنیں گی وہ بی ایم ایس میں سولہ تارے ہوں گی جو ہے سیریز کی سولہ تارے ہوں گی اور ایک گراؤنڈ کی ہوگی مطلب ستارہ تارے ہوں گی جتنی بھی سیریز ہے ایک تار ہم سے زیادہ ہوتی ہے تو اب شروع کر لیتے ہیں گراؤنڈ سے ہم پہلے سب سے گراؤنڈ شروع کریں گے یہ تارے ہم نے ساری سائیڈ پر رکھ لینے ہیں اس طرح جیسے جیسے آپ نے نکال لینے ہیں اسی طرح ایک ایک تار آپ نے نکالتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈبل ٹیپ ہے آپ اتھارتے جائیں اتنی اتھار لیں کہ جتنا آپ کام ابھی شروع کر رہی ہیں اتنی ہم اتھار لیتے ہیں تو یہ جو تارے آپ نے تھوڑی سی ایکسٹرائی رکھنی ہیں تاکہ جو ہے کل کو کوئی چینجنگ وغیرہ کرنی پڑے تو آپ کو جو ہے تاروں کے جوڑ لگانے کی ضرورت نہ پڑے تو سیسی کر لیں ساری تارے دھیان کے ساتھ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم بی ایم ایس کے کنیکشن کرتے ہیں کوئی بھی بی ایم ایس ہے کسی بھی قسم کی بیٹری ہے تو سب کا فنشن سیم ہی ہے سارے کوئی بھی کمپنی کا بی ایم ایس ہے تو سارے سیم ہے اتنی ہم زیادہ رکھ لیتے ہیں تارے یہ چکر ہیں اتنی زیادہ ہم تارے رکھ لیتے ہیں باقی تاریں جو ہے ہم پیچھے کر دیں گے یہ جو سب سے پہلے آپ نے لینی ہے گراؤنڈ کی تار اس کو ادھر سے کٹ لیں اور ایک ایک کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک ایک کر کے آپ نے کس طرح لگانے ہیں اس کو آپ نے لگانے سے پہلے ہی سولڈر کر لینا ہے تاکہ جو ہے آپ کا کام اچھا ہو اور جلدی جلدی ہو یہ چکر ہیں یہ پہلا ہم نے گراؤنڈ پہ پہلی سیریز کے گراؤنڈ پہ ہم نے جو ہے پہلی تار مائنس کی لگا دیئے بلیت تار اس کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں جوڑ گئی اسی طرح ہم نے اس کی جو اس بلیک سے آگے والی تار ہے وہ ہم نے آگے والی سیریز پہ لگا دیئے پہلی سمجھیں کہ یہ گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ پہ لگی یہ پلس ہے اس کا پلس پوائنٹ آگے والا ہے یہ مائنس ہے یہ پلس ہے یہ والی تار ہم نے پلس پہ لگا دیئے اتنی کار لیں جتنی ضرورت ہے یہ تاریں جو ہوتی ہیں پیور کاپر کی تاریں ہوتی ہیں اس کے لیے اور جو کھلکیں بی ایمیس ہیں ان کے ساتھ آتی ہیں تاریں وہ کھلک کا کاپر ہوتا ہے اس میں جو ہے ایلمونیم مکس ہوتا ہے تو وہ جلدی جلدی کام نہیں ہوتا وہ بڑا خراب کرتا ہے سیکٹر اسی طرح بی ایمیس کی اس کی تیسری تار ہم نے جیک کی تیسری تار لے لی اس کو ایس طرح جھوڑتے جائیں گے یہ چکر یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہر سیریز کا تاریں یہ نہ ہو کہ ایک چھوڑ کے آپ لگا دیں یا دیکھیں ہی نہ کہ کون سی کدھر لگانی بس لگائی جائیں اندھوں کی طرح تو ایسے کام نہیں چلنا آپ کو یہ سارا جو ہے دھیان پر کرنا پڑے گا اگر ابھی دھیان سے دیکھیں گے تو دھیان سے ہوگا ابھی نہیں دھیان سے دیکھیں گے تو بعد میں بھی کام ایسا ہی ہوگا باقی کسی کو پھر بھی سمجھ نہ نہ آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے میرا نمبر وٹس اپ پہ ہوتا ہے ہر بندے کا جواب دیتا ہوں وہ مجھ سے سمان کوئی چیز لے یا نہ لے وہ باد کی بات ہے میں ہر بندے کا جواب دیتا ہوں اس طرح جیسے کہ تاکہ اس کو پریشانی نہ ہوگا اگر اس کے کچھ پرابلم ہے تو وہ سار ہوئی ہے یہ آپ نے اچھی طرح ایک ایک کر کے جو ہے لگاتے جانا ہے یہ سمجھیں کہ ایک ایک تار ہر سیریز پر لگنی ہے ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر اس طرح یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ پہیں کہ میں ادھر لگا لوں گا پھر ادھر لگا لوں گا اس طرح نہیں بولٹی کے حساب سے تار ہر لگنی ہے اسی طرح جو ہے ہم جلدی جلدی جو ہے لگاتے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے جائیں کہ کس طرح لگ رہی ہے ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی سی تیز کر لیں گے تاکہ جو ہے کیونکہ اگر لمبی ویڈیو بنائیں تو اتنی لمبی ویڈیو ہو جائے گی کہ آپ کو دیکھنے والی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا ٹائم جائب ہو گیا ہے برحال جتنی لمبی ویڈیو ہوگی اتنی سمجھ زیادہ آتی ہے موسیقی 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 جی تو دوستو یہ چیک کر لیں آپ کے سامنے جو ہے ساری بیلسنگ وائر لگی ہیں سپیڈ تھوڑی سی زیادہ کی تھی اس وجہ سے ویڈیو لمبی نہ ہو یہ آپ کے سامنے ہی ہیں بلکل ہماری جو ہے بیلسنگ وائر ہیں سینس وائر ہیں وہ لگ گئی ہیں آپ کے سامنے کتنی اچھی لگی ہیں کوئی ادھر ادھر نہیں ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے مرضی کام کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ جتنا برحال صاف کام ہوگا وہ اتنا ہی اچھا لگے گا صحیح ہے تو اب اس کے بعد جو لوگ کیا کرتے ہیں جی جلدی یہ لگا لیں فٹا فٹر جو ہے بی ایم ایس لگایا جی جی کہ تاریں ہماری لگیں ہیں ایسا نہیں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی چار پانچ ہزار روپے کا بی ایم ایس ہے آپ کی ایک گلتی کی وجہ سے یہ اڑ جانا ہے صحیح ہے سب سے پہلے آپ نے تاریں لگا لیں ہیں بے شک بلکل صحیح لگائی ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح وولٹیج چیک کرنا ہے یوٹیوب پہ کسی بندے نے نہیں بتایا سیدھی بات کوئی بھی نہ کوئی بتاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں آپ نے اس طرح اس کے جیک کو رکھ لیا ملٹی میٹر آن کیا 200 پہ وولٹیج کیے اب یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وولٹ آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے کہ ہماری تاریں جو ہے صحیح ہیں یا کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی بیچ ہوئے سب سے جو پہلے آپ نے ملٹی میٹر آن کر لیا 200 پہ وولٹیج سیٹ کر لیے اب آپ نے جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا پراب ہے میٹر کا آپ نے رکھنا ہے مائنس کے یہ والی مائنس ہے تو مائنس پہ رکھ کے لیا اور اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے اس پہ اس سے اگلے والا رکھ لیا اور وولٹیج جب چیک کرتے ہیں کہ کتنے ہیں اس پہ یہ چیک کریں تین شہریہ آٹھ وولٹ ہیں ٹھیک ہے پہلا جو مائنس والا ہے وہ مائنس پہ ہی رہے سات شہریہ تین جیارہ شہریہ ایک چودہ شہریہ آٹھ چودہ شہریہ آٹھ سے آگے اٹھارہ شہریہ چھے اٹھارہ سے آگے بائی چھبی اونتی تیتی سنتی اکتالی پنتالی اور اڑتالی یہ صحیح ہوگی ہے صحیح ہے آپ کے سامنے ہیں اچھے طریقے سے جو ہے ہم نے وولٹیج چیک کر لیے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ جو ہے بی ایم ایس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے لگانا ہے یہ کس طرح چیک کریں فٹنگ بڑی زبردست آئی ہے یہ یہ ادھر فٹنگ آئے گی ابھی ہم لگائیں گے نہیں پہلے اس کی جو ہے بیٹری کی تاریں وغیرہ ہم نے ابھی لگانی ہے وہ لگا کے آپ کو بی ایم ایس لگائیں گے اور بیٹری کی تاروں کا کنیکشن میں آپ کو بتا دوں کہ بی ایم ایس پہ دو اپشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے بی مائنس لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے لکھا ہے بی مائنس وہ بی مائنس کا مطلب ہے بیٹری کی مائنس یہ جو والی تار ہے جو بیٹری کی مین مائنس ہے آپ نے یہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور جو یہ والی تار ہے پی مائنس یہ آپ نے ڈریکٹ نکال لینی ہے مین جو باہر نکلے گی مائنس اٹھالی وولٹ کی مائنس اس کی یہ تار ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے چیک کر لینی ہے کہ کدھر کیا لکھا ہے یہ بی مائنس والی بیٹری کے ساتھ لگے گی پی مائنس والی پاور کی وہ باہر نکل جائے گی تار ٹھیک ہے اور جو یہ جو جیک ہیں یہ سیدھا جیک کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سیدھا ہی لگنا ہے الٹا تو یہ لگی نہیں سکتا کسی بھی طرح ٹھیک ہے یہ ہر حال میں سیدھا ہی لگے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سیدھا لگانا ہے یہ بھی دیکھ کے لگانا ہے کوئی جلدبازی نہیں کرنی اس میں بھی ٹھیک ہو گیا اور جو پازٹیو پوائنٹ ہے یہ پازٹیو ہے ٹھیک ہے مین کا جو پازٹیو پوائنٹ ہے یہ ہے اس کا بی ایم ایس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سنس کرنے کے لیے بی ایم ایس کی ایک تار یہ والی لگی ہے صرف باقی جو پازٹیو ہے یہ ڈریکٹ ہیٹ ادھر سے ایک تار موٹی تار لگا کے آپ ڈریکٹ نکالنے باہر ٹھیک ہے ادھر سے پازٹیو جو ہے ڈریکٹ ہمارا باہر جائے گا اور یہ جو مائنس ہے یہ والا اس بی ایم ایس سے ہو کر باہر جائے گا ٹھیک ہے وہ پازٹیو اور یہ مائنس اس سے چارجنگ بھی ہوگی ڈسچارلنگ بھی ہوگی تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو مزید آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ورس اپ پر میسی کر سکتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں اپنا مشورہ دے سکتے ہیں کسی بھی قسم کا سوال ہوا پوچھ سکتے ہیں صحیح ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا تب تک کے لئے اللہ حافظ